اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میڈیکل کمیشن ایم ڈی کٹ سٹوڈنٹس کے ریزلٹ کے حوالے سے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گریس مارکس کے حوالے سے آپ لوگ کو گریس مارکس کیسے ملیں گے ایم ڈی کٹ کے سٹوڈنٹس کی پی ایم سی کے ساتھ کیا ڈیمانڈز ہیں اور آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے وہ دوبارہ کب آئے گا اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایم ڈی کٹ سٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈز ہیں پی ایم سی کے ساتھ اس کے اوپر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تمام سٹوڈنٹس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پی ایم سی کے پر اور اے بی سی اور ڈی کے جو آنسرز کی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس اپنے ریزلٹ کو چیک کر سکیں کہ ہمارے جو نمبرز ہیں وہ صحیح کانٹ ہوئے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ وہ تمام ایم سی کیوز جو پی ایم سی نے ڈیلیٹ کی ہیں یا جن کے گریس مارکس مل چکے ہیں ان کی ایک مکمل لسٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس جو وہ اپنے ریزلٹ سے سیٹیسفائیڈ ہو چکیں وہ اس کے علاوہ پی ایم سی سٹوڈنٹس کو سیٹیسفائیڈ نہیں کر سکتی اگر پی ایم سی چاہتی ہے کہ سٹوڈنٹس سیٹیسفائیڈ ہو جائیں تو طلبہ نے یہ جو ڈیمان ایم سی کو فولو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں گریس مارکس کے حوالے سے تمام سٹوڈنٹس نے جب کال اپنا ریزلٹ کیا ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹس نے یہ ایشو ظاہر کیا ہے کہ ہمیں گریس مارکس نہیں ملے پیپر کورٹ کوئی کہہ رہا ہمیں پیپر کورٹ ایک مارکس نہیں ملے کوئی کہہ رہا ہمیں پیپر کورٹ سی کے مارکس نہیں ملے تو آپ لوگ گریس مارکس حاصل کیسے کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں نیا ریزلٹ اپلو� ایمیل کر دیں تاکہ وہ پی ایم سی آپ لوگ کے ایمیلز کو ریبیو کرے اور آپ لوگ کا جو نیا ریزلٹ بنے گا اس کے اوپر بھی ذرا سٹرکلی عمل کرے کہ ہم نے ریزلٹ جو وہ شفافیت کے ساتھ اپلوڈ کرنا ہے تو آپ لوگ ایمیل کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتایا تو آپ نے لکھنا کیا ہے آپ لوگ سمپلی لکھیں گے کیا ان دو ایمیلز کے اوپر آپ لوگوں نے یہ جو ایمیل ہے اس کو ایمیلز لکھ لینا یہاں پہ اپنا کوٹ چینج کر لینا آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھیں گے آپ لوگ ان دو ایمیلز کے اوپر اس ایمیل کو فارورڈ کر دیں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ ایمیل ہے یہ ایک ایمیل کے دور پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ نے اس طرح اپنے ایمیلز کو اٹیچ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے سبجیکٹ مینشن کر دینا ہے آپ نے اپنے پیپر کوٹ کے حساب سے یہاں پہ ایمیل لکھنا ہے اور سینڈ کے اوپشن پہ کلک کر دینا اور اس طرح یہ سینڈ ہو جائے گا آپ لوگ کے سامنے یہ جو ایمیل ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایمیل جو دی پریزمیل کو چلی گئی ہے اور دوسری ایمیل جو وہ پی ایم سی کو چلی گئی ہے اس طرح آپ لوگ نے اپنی ایمیلز کو فارورڈ کر دینا ہے تیسری اگر ہم بات کر لیں ریزلٹ کب آئے گا ایمیلز کا جو ریزلٹ تھا وہ دوبارہ کب آئے گا تو تمام صورت جانتے ہیں کہ 29 نومبر کو ہونے والا ٹیسٹ اور 13 دسمبر کو ہونے والا ٹیسٹ ان دونوں کا جو ریزلٹ ہے وہ ایک ساتھ ہی اننونس کیا گیا ہے اگر ان دونوں ریزلٹ کے سٹوئنٹس کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جائے تو میکسیم تقریباً 1 لیک سے زیادہ سٹوئنٹس ہیں جنہوں نے ایمیلز کا پیپر دی ہیں تو پی ایم سی جو ہے وہ ریزلٹ کو دوبارہ سے ریچیک کر رہی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے ایک یا دو دن کے اندر اندر ویب سیٹ کے اوپر دوبارہ سے اپلوڈ کر دیا جائے گا تو سٹوئنٹ جو ہیں جنہوں نے اپنا ریزلٹ آلیڈی چیک کر لیا ہوا ہے اور جن کا ریزلٹ آ چکا ہے ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا ریزلٹ دوبارہ سے چیک کی جائے گا ہو سکتا کہ کچھ چینجنگ ہوئی ہوں تو اس لیے تمام سٹوئنٹ جن کا ریزلٹ آ چکا تھا وہ بھی چیک کریں اور جن کا ایپسنٹ آ رہا تھا وہ تو لازمی چیک کریں گے یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو چھے لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خوش ہو کے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ